علم بڑی عظیم اور بڑی عالی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے علم اور علماء کے مقام کو اپنی کتاب کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز جو کیا قرآن کریم کے نزول کا آغاز علم سے ہوتا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کے اندر بھی علم کی فضیلت ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اس میں قلم کا ذکر ہے اس میں تعلیم کا ذکر ہے اس میں علم کا ذکر ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ میں ایک عظیم گواہی کا ذکر کیا ہے اللہ فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کس بات کی گواہی دنیا کی سب سے عظیم گواہی سب سے عالی گواہی شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ گواہی اللہ بھی دے رہا ہے والملائکتو اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں اللہ بھی یہی گواہی دے رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں اور تیسری گواہی جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اہلِ علم بھی علم والے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں امامِ قرطبی نے لکھا ہے کہ علم کا مقام سمجھنے کے لئے علماء کا مقام سمجھنے کے لئے قرآنِ کریم کی یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں علماء کے علاوہ اگر علماء کے برابر کسی کا مقام ہوتا تو اللہ نے ان کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہوتا یہ علماء کا مقام ہے یہ علم کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا سورہ تاہا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَقُرْ رَبِّ زِبْنِ عِلْمَ اے میرے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں زیادتی فرماؤ اللہ نے اپنے نبی کو پورے قرآن میں اگر کسی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ علم ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم اس اسٹیش سے علماء کی فضیلت یا علم کی فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہم اپنے مومیاں مٹھو بن رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس اسٹیش پر جو علماء ہیں ان کی قدر کریں ان کا احترام کریں ان علماء کا کوئی احترام کرے یا نہ کرے ان کی بلندی اور ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ تو قرآن و حدیث قرآن و حدیث بھرے پڑے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اٹھائیس میں پارے میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتو العلم درجات اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کے مرتبے کو بڑھاتا ہے ان کے درجات کو بڑھاتا ہے اور یہاں اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہا کہ والذین اوتو العلم جن کو علم دیا گیا علم اللہ کی توفیق ہے علم سب کو نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو چل لیتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو علم دین کی نعمت دے دے یہ اللہ کا بہت بڑا انام ہے بہت بڑا کرم ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ سب کو علم دین کی توفیق نہیں دیتا میرے بھائی اسی لئے اللہ کی پیارے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہی خیرن یفقیہ فی الدین اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بھلائیوں کو علم کی بنیاد قرار دے دیا آپ نے یہ کہہ دیا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو علم عطا فرماتا ہے یعنی جس کو علم دے دیا گیا سمجھو دنیا کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئی ہیں علم کا یہ مقام ہے